السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز دین کا اہم ستون ہے اور نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ اور اللہ کو انتہائی درجے میں ناراض کر دینے والا عمل ہے نماز چھوڑنے والا ایک اور طرح کے عذاب میں مفتلا ہوتا ہے اور وہ عذاب یہ ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک ﷺ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا تو حضور ﷺ کے سامنے جو ذکر ہوا وہ اس طرح ہوا کے وہ آدمی سوتا رہتا ہے اور سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اب یہاں حضور ﷺ نے بال الشیطان وفی اذنی کا لفظ فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے تو کیا واقعی شیطان پشاب کر دیتا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے یہاں پر میں اس کے دو مطلب یا تین مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پہلی بات اللہ ما قسطلانی رحمت اللہ علیہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اللہ ما قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں شیطان پشاب کرتا ہے جیسے شیطان کھاتا ہے پیتا ہے شادی بیعہ کرتا ہے اس طرح بے نمازی کے کان میں واقعی شیطان پشاب کر دیتا ہے چاہے اس کا علم اس کو نہ ہو سکے دوسری بات دوسرا مطلب بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ مراد اس سے کھنایا ہے اشارہ کرنا ہے کہ ایسا شیطان کر سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب یہ تیسری بات بتانو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے مختلف قسم کے وساوث اور مختلف قسم کی خرافات فجر کی نماز چھوڑنے والے کے کان میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبح کی آزان نہیں سن پاتا یا آزان سن بھی لیتا ہے تو اس کے باوجود وہ نماز میں نہیں جا پاتا ہے یہ ہے شیطان کے پشاب کرنے کا مطلب اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے شیطان سے حفاظت فرمائے فجر کی نماز پڑھنے کا احتمام کریں خود بھی اٹھیں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں فجر کی نماز انتہائی بابرکت آمن ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا اس کو شیئر کریں زیادہ آگے تک پہنچائیں تاکہ لوگ فجر کی نماز چھوڑنے سے بچیں اور تاکہ شیطان ان کے کان میں پشاب نہ کرے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ